اسرائیل حماس یود کے بیج گازہ کے بھیتر اور لیبنان بورڈر پر اسرائیلی سینہ سینکوں کی کمی سے جوج رہی ہے خود اسرائیلی فوج کے ادھیکاری پی ایم نتنیاہو سے مانگ کر چکے ہیں کہ انہیں پرانے سینکوں کو آرام دینے کے لیے نئے سینکوں کی بھرتی کرنی چاہیے جس کے بعد اسرائیل کے بھیتر اتی روڑی وادی یہودیوں کی سینہ میں بھرتی کو لے کر بحث نے زور پکڑ لیا ہے دراصل پچیس جون دوہزار چوبیس کو اسرائیل کے سپریم کورٹ نے ایک اعتحاس ایک فیصلہ دیا تھا اس فیصلے میں کورٹ نے صاف کر دیا تھا کہ اب اسرائیلی سرکار اتی روڑی وادی یہودیوں کی سینہ میں بھرتی کو آنیوارے کرنے کے لیے قانون بنائے کورٹ نے اس فیصلے میں کہا کہ ابھی تک اس سمودائے کو سینہ سیوہ میں مل رہی چھوٹ سماپت ہوتی ہے ساتھ ہی مہیلہ اور پرشوں دونوں کو ہی اب سینہ میں اپنی سیوائے دینی ہوں گی اور اس فیصلے کے بعد اسرائیل میں اُبال آ گیا دراصل اتی روڑی وادی یہودی لگتار سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا ویروت کر رہے ہیں اسرائیل میں جگہ جگہ ہنسک پردرشن ہو رہے ہیں پردرشن کاری چاہتے ہیں کہ انہیں سینہ میں بھرتی سے ملی چھوٹ برکارہ رکھی جائے ساتھ ہی نتنیاہو کی سرکار اس فیصلے کو پلٹے لیکن موجودہ حالاتوں میں ایسا ہوتا ہوا دیکھ نہیں رہا اور اسی کڑی میں تیس جون دو ہزار چوبیس کو اس آدیش کے خلاف یروشلم میں ایک بہت بڑا ویروت پردرشن ہوا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ پردرشن ہنسا میں تبدیل ہو گیا پردرشن کاریوں نے نہ صرف پولیس پر پتھر باجی کی بلکہ ان کے اوپر لاتھی ڈنڈوں سے حملہ تک کر دیا کئی پردرشن کاریوں نے تو پولیس کے اوپر انڈے تک فینکے لیکن حالات تب بھی گڑ گئے جب بے کابو بھیڑ نے اسرائیل کے ہاؤزنگ منسٹر یجیک گولڈینوف کو گھیر لیا اس کے بعد یہ پردرشن کاری منتری کی گاڑی پر پتھراف کرنے لگے حالانکہ پولیس نے جیسے تیسے انہیں گاڑی سے نکال کر سرکشی جگہ پر پہنچایا آپ کو بتا دے کہ گولڈینوف اسرائیل کے ہاؤزنگ اور کنسٹرکشن منتری ہے اور وہ یونائٹڈ ٹورہ جوڈائزم پارٹی کے مکھیاں ہیں جو نیتنیاہو کی سرکار میں گٹ بندھن کا حصہ ہے بڑی بات یہ ہے کہ نیتنیاہو کی سرکار اسرائیل کی دو اتی روڑی وادی پارٹیوں کے سمارتھن سے چل رہی ہے اور یہ پارٹیاں چاہتی ہیں کہ ان کے سمودائے کے بچے صرف دھارمک سنسطھانوں تک سیمیت رہیں وہ ملٹری سرویسز میں نہ جائیں وہیں دوسری طرف جس فیصلے کے ویروڈ میں اسرائیل کا آتی روڑی وادی سمودائے ویروڈ کر رہا ہے اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے صاف کہا ہے کہ سرکار یشیواز نام کے کسی بھی دھارمک سکول کی فنڈنگ نہیں کرے گی جن کے بچے سیننے سیوہ میں حصہ نہیں لیتے ہیں وہیں پردرشن کاریوں کا کہنا ہے کہ انہیں دھارمک ریتی ریوازوں تک ہی سیمیت رکھا جائے کیونکہ اسرائیل کے بھی تر ایک ایسی سینہ کی ضرورت ہے جو یہودیوں کے پویتر گرند تو رہا کو پڑھنا جانتی ہو عمر پورا کرنے والے ہر لڑکے اور لڑکی کے لیے سینہ میں اپنی سیوہ دینا آنیوارے ہیں اسرائیل میں اس کو لے کر باقاعدہ ایک قانون بھی ہے جسے ہر اسرائیلی ماننے کے لیے باد دے ہیں لیکن اسرائیل کی اس تھاپنا کے بعد سے ہی روڑی وادی سمودائے کو سینہ میں بھرتی سے چھوٹ حاصل ہے اور اسرائیل کی کل 21 فیزدی آبادی انہی عرب علب سنکھیا کو کی ہے جن میں سے ادھکتر کو یہ چھوٹ ملی ہوئی ہے لیکن کچھ لوگ سینہ میں اپنی سیوہ بھی دیتے ہیں لیکن اتی روڑی وادی یہودی سیمینری کے چھاتروں کو دشکوں سے یہ چھوٹ ملی ہوئی ہے حالکہ اس سمودائے کو سینہ میں چھوٹ دینے والا قانون پچھلے سال سماپت ہو چکا ہے لیکن اسرائیلی سرکار نے اس سمودائے کو چھوٹ دینا جاری رکھا تھا اور اس مسودے کو لے کر اسرائیلی سنسد میں گھما سان پہلے ہی چل رہا ہے وہیں اس چھوٹ کا کوئی کانونی آدھار نہ ہونے کی وجہ سے یہ ماملہ سپریم کورٹ پہنچا جس میں کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ اس سمودائے کو بھی سینہ سیوہ میں شامل کیا جائے حالکہ اتی روڑی وادی سمودائے کے نیتا اس چھوٹ کو اپنی پرمپراؤں کو بچانے میں سب سے اہم مانتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ سمودائے سڑکوں پر اتر آیا ہے نیو جیجنسی روائٹرز کے مطابق اسرائیل کی ایک کروڑ کی آبادی میں اتی روڑی وادی سمودائے کا حصہ تہرہ فیزدی ہے چونکہ اس سمودائے کے بچوں کی جنم در زیادہ ہے ایسے میں یہ آنکڑا اور بڑھ سکتا ہے چونکہ اس سمودائے کے بچوں کی جنم در زیادہ ہے